شی جنگ پنگ کے ساتھ جسٹن ٹروڈو کی میٹنگ ہوئی جسٹن ٹروڈو اور شی جنگ پنگ نے یہ بات بالکل تیہ کر لی تھی کہ صاحب دیکھو یہ سیکرٹ میٹنگ ہے ہمارے بیچ میں جب اس کا کچھ نکلے گا اس کے بعد ہم جگزاہر کریں گے ابھی بولنا مکیار کسی کو کیونکہ یار وہی چیز ہے کچھا پکا کھانا ہے آپ نے پروز دیا جسٹن ٹروڈو کو میڈیا سے اتنی محبت ہے کہ جسٹن ٹروڈو اس کمرے سے باہر گیا اس نے کیمرہ دیکھے اس نے اُلٹی کر دی اس نے بگ دیا ابھی ابھی وعدہ کر کے آئے تھا دو منٹ پہلے شی جنگ پنگ سے کہ ٹھیک ہے سر آپ کے اور ہمارے بیچ کی بات ہے جب کچھ بنے گا تب بتائیں گے کیونکہ میڈیا کیا ہے میڈیا چھاپ دے گا میڈیا کی عادت ہوتی ہے میڈیا کچھ ہے یہ سنسنی آپ نے جو بولا میڈیا نے چھاپ دیا میڈیا نے جو چھاپ دیا یا ٹی وی پہ دکھا دیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور آپ لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا جسٹن ٹروڈو یہ گیم بہت اچھی طریقے سے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے اور اپنے پولٹیکل فائدے سے کس طریقے سے وہ میڈیا کا استعمال کرے اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر قسم ہر وعدہ ہر ڈیسنسی کا لیول جسٹن ٹروڈو لانگنے کو تیار ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا now coming back to the point یہ کرا کیوں کینیڈا نے اسی لیے کہ جب یہ لوگ بات کریں ڈوہال صاحب سے جب یہ بولیں کہ سنجے کمار ورما صاحب جو ہائی کمیشنر ہے بھارت کے کینیڈا جب ان کے اوپر دیکھیں کیا ہوا کہ جب آپ نے بولا کہ he's a person of interest آپ گیم سمجھ رہے ہیں person of interest ایک ڈر سال ہو گیا نیجر کو نپٹے ابھی تک بھارت کا ہائی کمیشنر person of interest نہیں تھا آپ گیم سمجھئے بھارت کا ہائی کمیشنر person of interest نہیں تھا بھارت کا ہائی کمیشنر person of interest کب بنا انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے یعنی کہ کنیڈینز نے ایک جھوٹی آدھی پکی آدھی کچی سٹوری واشنگٹن پوسٹ کو دی واشنگٹن پوسٹ نے چھاپی کیونکہ واشنگٹن پوسٹ بہت ایک credible platform ہے سوٹو سے دنیا بھر میں واشنگٹن پوسٹ کی توتی بولتی ہے تو انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے article کو جو انہوں نے خودی فیڈ کرا تھا ان کو اس کا اتنا ہوا بنایا کہ یہ ہو گیا بھارت نے یہ کرا اور بولا اب یہ person of interest ہے بھائی اگر ایک خاص تاریخ کو واشنگٹن پوسٹ کا اگبار چھپا ہے اور اس میں article چھپا ہے آپ نے دنیا کو تو یہ جھوٹ بولا اگر اس میں واشنگٹن پوسٹ سے بھی پوچھتا چھونی چاہیے کہ بھائی ایک بات بتاؤ تم نے بولا کہ یہ ہم نے چھاپ دیا نہ تم نے سچ پتہ لگایا نہ تم نے جھوٹ پتہ لگایا نہ تم نے انڈیا کا اس کا کوئی انڈیا کے کمیشنر سے یا ہائی کمیشنر سے یا ایمبیسڈر سے جو امریکہ میں ہے اس سے بیان لیا یا کینیڈین ہائی کمیشنر جو ہمارا کینیڈا میں ہائی کمیشنر تھے نہ ان سے تم نے بیان لیا انڈیا کا پاکش آپ نے آپ نے ایک سٹوری چھاپ دی آپ نے ایک سٹوری واشنگٹن پوسٹ میں چھاپ دی ان لوگوں نے آپ کو جھوٹی کبر دی کینیڈا سے گئی سٹوری واشنگٹن پوسٹ واشنگٹن پوسٹ نے پوری سٹوری چھاپی اور اسی سٹوری کو چھاپ کے کینیڈا نے بولا ہائی توبہ ہائی ہمارے کپڑے پھار دیے یعنی کہ جو جھوٹ پھیلا رہا ہے ادھر چھپوا رہا ہے وہی بول رہا ہے دیکھو یہ تو سچ ہو گیا سچ ہو گیا دیکھو واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہا ہے واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہا ہے واشنٹن پوست نے تو وہی چھاپا جو تم نے بولا اور تم نے پورا جھوڑ بولا تو یہ جو گیم ہے دوستوں یہ کینیڈا نے گیم کھیلا اب رشتے گئے بگڑ اور رشتے اتنے بگڑ گئے ہیں دوستوں اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب رشتے آسانی سے ٹھیک ہو پائیں گے واشنٹن پوست کے آرٹیکل میں یہ بھی انہوں نے چھاپ دیا کہ بھائی بھارت کے ہوم مینسٹر عمد شاہ نے یہ حق کیا کروائی نجر کی اس کا کوئی پروف نہیں ہے بس امید شاہ نے کروائی ہے اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہا نہ بھارت کو دیا نہ امریکہ کو دیا نہ کچھ دیا امید شاہ نے کروائے امید شاہ نے مرڈر کروا دیا نجر کا اب آپ اس کو بولتے رہو واشنٹن پوست بولے گا نیو یورک ٹائمز بولے گا جو مرضی بولے بھائی اینڈ میں تو یہی بات ہے نا کہ آپ کا ثبوت کیا ہے آپ ہمارے سامنے ثبوت لے کر رہیے نا آپ یہ بولے کہ ٹھیک ہے سب ہمیں یہ پتا ہے کہ امید شاہ جی نے مروا دیا ہے نجر کو اور یہ ثبوت ہے ان کے پاس کیا کوئی ویڈیو پڑھا ہے امید شاہ جی کا کہ امید شاہ جی بول رہا ہے اس کو نپٹاؤ کیا ان کے پاس کوئی کیا ثبوت ہے اگر کوئی ایسے نپٹارہ ہوتا ہے کسی کی ہتھیا کرواتا ہے کوئی بھی دیش میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی لکھ کے چٹھی تو دے گا نہیں آپ نے سیدھے سیدھے بھارت کے گرہ منتری پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے مروا ہے اور آپ پروف بھی نہیں دے رہے اور آپ الٹے سیدھے آرٹیکل چھپا رہے ہیں اور آپ خود بڑی بے شرمی کے ساتھ اب دنیا کے سامنے بول رہے ہیں کہ صاحب دیکھو واشنگٹن پوسٹ میں جو بولا تھا نا وہ ہمیں نے سٹوری لیک کر رہی تھی ساتھ یہ حال ہے کینیڈینز کے